بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں چیزی آلو رول بہت مزدار بنتے ہیں اور بہت آسانی سے بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر تقریباً چھے آلو لے رہی ہوں اور پھر اس طرح سے میں نے اس کو کار لی ہے چھوٹے چھوٹے تو یہاں پر میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے لیکن ہم نے اس کو فل نہیں کوک کرنا تقریباً 95% کوک کرنا ہے نمک یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں 1 4 بوئل کرنے رکھ دیا ہے تو یہ کوک ہو چکا ہے 95% تو یہاں پر 2 ٹیبل سپونڈ آئل لیں گے یہاں پر 1 ٹی سپونڈ سفیس زیرہ لے رہی ہوں مستر سیڈ میں 1 ٹی سپونڈ لے رہی ہوں میرے پاس 3 قسم کے تھے تو میں 3 قسم کے شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس 1 قسم کا ہے تو آپ 1 قسم کا بھی شامل کر سکتے ہیں تو مثالوں میں بتاتی چلوں یہاں پر 1 ٹیبل سپونڈ 3D مثالہ لے رہی ہوں 1 ٹی سپونڈ کھرش دنیا لے رہی ہوں چلی پاورا لے رہی ہوں 1 ٹی سپونڈ پپریکا لے رہی ہوں 1 ٹی سپونڈ حلدی 1 ٹی سپونڈ سفیس زیرہ 1 ٹی سپونڈ نمک اپنے ٹیس کے حساب سے لینا ہے 1 ٹی سپونڈ یہاں پر گارلک پاورا لے رہی ہوں اس کے لئے 1 ٹی سپونڈ کھرش ریڈ پیپر لے رہی ہوں اب میں یہاں پر 3 ٹی سپونڈ پانی شامل کر رہی ہوں آلو کو ہلکی ہاتھ چلانا ہے بہت زیادہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ سمیش ہم نے نہیں کرنا اب میں یہاں پر شیٹ لے رہی ہوں ایگ رول کے چیز آپ کوئی بھی قسم کا لے سکتے ہیں یہاں پر دنیا بھی بھاریک سمینے کاٹ کے ڈال دیا تھا اب یہاں پر میں تقریباً 1 ٹی سپونڈ کی آس پاس میں مکشر لے رہی ہوں اب میں نے یہاں پر تھوڑا اور چیز آٹ کیا ہے اب میں اس کو ایگ رول بنا دی جاؤں گی اس کے بعد یہاں پر میں نے آٹے کا جو پیس بنایا تھا وہ میں ایجس میں لگا کہ اس کو بند کر دی جاؤں گی تو بس اسی طرح کرتے جائیں گے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنتے ہیں اور یہ رمضان کے لئے بیسٹ ہے تو لاس میں میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کروں گی کہ میں نے حاف کو اس طرح سے آلو کے ساتھ بنائے تھے آلو اور چیز کے ساتھ اور حاف کو میں نے حلاپینو شامل کیے تھے تو یقین چانے اس کا جو فلیور تھا وہ بہت ہٹ کے تھا تو آپ ضرور شامل کیجئے گا یہاں پر آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے تو بس میں یہاں پر آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار چیزی آلو رول بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بس میں یہاں پر ٹرائے کر رہی ہوں کیونکہ افتاری ہو چکی تھی تو جو رہ گئے تھے تو میں نے اس کو زبلک پیک میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس کو فریز کر دوں گی اور پھر انشاءاللہ رمضان میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی تو چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ایویون